سندری چڑھیا اور کالو کووہ وہ دونوں ایک جنگل میں رہتے تھے اس جنگل میں کھانے کا بوجن ختم ہو جاتا ہے ایک دن شام کے ٹائم پر کالو کووہ اور سندری چڑھیا وہ دونوں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے کالو بھائی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے جنگل میں بوجن ختم ہو چکا ہے اب ہمیں اس جنگل کو چھوڑ کر کہیں اور پرواز کر جانی چاہیے ہاں سندری بہن آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اب یہاں پر تو بوجن رہا ہی نہیں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ دنگل کو چھوڑ کر کہیں اور پرواز کرتے ہیں کالو بھائی آپ کے خیال میں کون سے جنگل میں ہمیں پرواز کرنی چاہیے نیلے جنگل یا کالے پور جنگل سندری بہن میرے خیال میں تو کالے پور جنگل میں ہمیں پرواز کرنی چاہیے کیونکہ مجھے سننے کو آیا ہے کہ کالے پور جنگل میں بہت زیادہ بوجن ہے جنگل میں ویسے ہی بہت خوبصورتی ہے ہم ایسا کرتے ہیں کالے پر جنگل میں پرواز کرتے ہیں ٹھیک ہے کالو بھائی اب ہم ایسا کرتے ہیں اب ہم نے جلدی سے جلدی سوچ جانا چاہیے صبح ہوتے ہی آپ نے سب ہی کیاریاں کر کر ہم میرے گھر میں آ جانا پھر ہم لوگ وہاں سے اڑھ کر سیدھا کالے پر جنگل میں پرواز کر جائیں گے کیونکہ جنگل کے سب پرکشی بھی پرواز کر چکے ہیں اب اس جنگل میں بس ہم دو ہی رہ چکے ہیں ٹھیک ہے سندری بہن میں صبح ہوتے ہی آپ کے گھر میں آ جاؤں گا آپ بھی جلدی سے کیار ہو جانا پھر ہم نے پرواز کرنی ہے پھر ایسے ہی رات ہو جاتی ہے سندری چڑیا اور کالو کوا رات گجارتے ہیں اگلے دن صبح ہوتے ہی کالو کوا تیار ہو کر سیدھا سندری چڑیا کے گھر میں آ جاتا ہے اور آ کر سندری چڑیا سے کہتا ہے ارے سندری بہن آپ جلدی کرو اب ہمیں پرواز کرنی چاہیے آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے ارے کالو بھائی میں تو بالکل تیار ہوں میں تو بس آپ کا انتجار کر رہی تھی اچھا چلو پھر میں بھی تیار ہو چکا ہوں اب ہمیں پرواز کرنی چاہیے پھر سندری چڑیا اور کالو کوا وہ دنوں وہاں سے اوڑ کر دوسرے جنگل کی پرواز شروع کرتے ہیں اوڑتے ہی اوڑتے وہ دونوں ایک بہت ہی دور چلے جاتے ہیں اب وہ دونوں کالو پور جنگل کے قریب پہنچ جاتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں وہ کالو پور جنگل میں پہنچ جاتے ہیں وہ دونوں جب کالو پور جنگل میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک گھر پڑا ہوا تھا جو کہ بالکل خالی تھا اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں رہتا تھا وہ بہت پرانا گھر تھا وہ دونوں ایسا کرتے ہیں کہ اس گھر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تب سندری چڑیا اور کالو کوا وہ دونوں وہاں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیت کرنے لگے کالو بھائی مجھے تو بہت ہی بوک لگی ہے اب ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہمیں تو پتا ہی نہیں کہ بوجن کہاں سے ملے گا سندری بہن مجھے بھی بہت پیاس لگی ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں پر ندی کی سائیڈ میں ہے مجھے پانی پینا ہے پھر وہ دونوں ایسے دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے تھوڑی دے بار کالو کوا سندری چڑیا سے کہتا ہے سندری بہن آپ ایسا کریں کچھ دیر یہاں پر آرام کریں میں ایسا کرتا ہوں اس جنگل کو جا کر دیکھ کر آتا ہوں کہ بوجن کی سائیڈ پر ہے اور ندی کی سائیڈ پر ہے میں خود بھی پانی پی آتا ہوں اور میں آپ کے لیے بوجن بھی تلاش کر کر لاتا ہوں آپ یہاں پر گھر میں ہی رہیں اور گھر کی سپائیز اگرہ کریں ٹھیک ہے کالو بھائی جلد آ جانا واپس رستہ نہ بھول جانا رستے کو یاد رکھتے ہوئے جانا آپ پھر اتنا کہتے ہوئے کالو کووہ وہاں سے اوڑ کر سیدھا چلا جاتا ہے اوڑتے ہی اوڑتے وہ ایک ندی پر جا پہنچتا ہے کالو کووے کو تو ندی مل گئی تھی وہ وہاں پر جا کر پانی پیتا ہے اور کچھ دیر وہاں پر بیٹھ کر سوچتا ہے کہ میں کون سے رستے سے آیا تھا کالو کووے کو تو اب واپس جانے کا رستہ پتا ہی نہیں تھا کہ وہ کس رستے سے واپس جائے دن میں ایک پیٹ پر ایک گوری کووی بیٹھی ہوئی تھی جب وہ کالو کووے کو دیکھتی ہے تو وہ اوڑ کر سیدھا کالو کووے کے پاس جاتی ہے اور جا کر کالو کووے سے کہتی ہے ارے پکی کیا نہیں آئے ہو اس جنگل میں کالو کووہ جب گوری کووی کی بات سنتا ہے تو وہ گوری کووی سے کہتا ہے جی جی میں اس جنگل میں نہیں آیا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں پر آ چکا ہوں ہم لوگ ابھی ابھی کچھ دیر پہلے آئے ہیں پھر اس کے بعد میں پانے پینے آیا تھا اور میں رستہ بھول چکا ہوں میری ایک دو سندری چڑیا ہے جو کہ وہ گھر میں ہی ہیں میں اس کے لئے بوجن بھی لانا ہے پھر کالو کووہ اور گوری کووی وہ دونوں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں باتو ہی باتو میں وہ ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتے ہیں پھر گوری کووی کالو کووے سے کہتی ہے اچھا آپ ایسا کرو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو بوجن کہاں سے ملے گا اس جنگل میں تو بہت زیادہ بوجن ہے آپ کو جسنا چاہیے آپ کو بوجن یہاں سے مل جائے گا اب آپ ایسا کرو میرے ساتھ چلو میں آپ کو بوجن دلاتی ہوں پھر گوری کووی اور کالو کووہ وہ دونوں وہاں سے اوڑ کر بوجن کی تلاش میں چلے جاتے ہیں اور گوری کووی ایسا کرتی ہے کہ جہاں پر بوجن تھا کالو کووے کو وہاں پر لے جاتی ہے کالو کووہ دیکھتے ہی کہتا ہے واہ رہ واہ یہاں پر تو بہت زیادہ بوجن ہے واہ کیسے کیسے خوبصورت میٹھے میٹھے فال نظر آ رہے ہیں مجھے تو ہاں یہاں پر آپ کو بہت زیادہ بوجن ملے گا اس جنگل میں بوجن کی کوئی کمی نہیں دوسرے جنگلوں کے پکشی بھی ایسا ہی کرتے ہیں جب ان کے جنگل میں سوکا ہوتا ہے تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہاں سے پرواز کر کر یہاں پر آ جاتے ہیں اچھا میں بھی یہاں پر پہلی بار جتنا بوجن دیکھا ہے اس سے پہلے میں نے اپنی جنگل میں ایسا بوجن نہیں دیکھا جیسے آپ کے جنگل میں ہیں پھر گوری کوئی کالو کوئے سے کہتی ہے اچھا اب آپ کو جتنا بوجن چاہیے یہاں سے آپ لوگ اتار لیں اور اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ کو یہاں سے اوٹھتے ہوئے سیدھا چلے جائے جنگل جہاں پر ختم ہوگا وہاں پر اینڈ میں آپ کا گر ہوگا اگر آپ کو نہ پتا چلے تو آپ مجھے بتا دو میں آپ کو وہاں پر چھوڑ آتی ہوں نہیں نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ میں یہاں سے بوجن لے کر چلا جاؤں گا اب آپ نے مجھے رستہ بتا دیا ہے اب مجھے کوئی پریشانی نہیں گوری کوئی پھر وہاں سے اوٹھ کر چلی جاتی ہے پھر کالو کوئی بھی وہاں سے کچھ بوجن خود کھاتا ہے اور کچھ بوجن اپنے دوت سندری تڑیا کے لیے لے کر چلا جاتا ہے سندری لو میں تمہارے لیے سٹابری لے کر آیا ہوں میٹھی میٹھی سٹابری اس جنگل میں تو بوجن کی کوئی کمی نہیں ہے اتنا زیادہ بوجن ہے اس سے پہلے میں نے کبھی اتنا بوجن نہیں دیکھا اچھا کالو بھائی یہاں پر اتنا بوجن ہے آپ کو پتا چل چکا تھا کہ آپ کون سے رستے سے گئے ہیں اور کون سے رستے سے واپس آئے ہیں مجھے تو لگا تھا کہ شاید آپ بول گئے ہوں گے ہاں ہاں سندری میں رستہ بول گیا تھا پھر میرے مدد کے لیے ایک گوری کوئی آئی تھی جس نے مجھے سارا رستہ بتایا اور بوجن کہاں سے ملے گا وہ بھی بتایا اس نے پھر وہ مجھے بوجن تک لے کر گئی تھی پھر ایسے ہی شام ہو جاتی ہے اگلے دن جب صبح ہوتی ہے تو گوری کوئی اپنے بھائی سے کہتی ہے ارہ بھائی آج آپ ایسے کرو جا کر بوجن لے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تم آج بوجن لاؤ میرے لیے بھی اچھا گوری بہن تم گھر میں رہو آرام کرو میں آپ کے لیے بوجن لے کر آتا ہوں ادھر وہ گوری کوئی اور اس کا بھائی وہ دونوں ایسے باتیں کر رہے تھے پھر گوری کوئی کا بھائی اڑتے ہوئے بوجن لینے جاتا ہے جب وہ وہاں پر بوجن لینے جاتا ہے تو آج ایک کالو کوئی بیٹھا ہوا تھا وہ کالو کوئی کو دیکھتے ہی کہتا ہے اچھا ارے پاکی کیا نہیں آئے ہو اس جنگل میں اس سے پہلے تو میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا یہاں پر جی جی میں اس سے پہلے یہاں پر نہیں تھا ہم لوگ نئے آئے ہیں ایک دو دن ہوا ہے ابھی ہمیں آیا ہوئے پھر ایسے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیز کرتے ہیں باتوں ہیں باتوں میں وہ ایک دوسرے کے بہت ہی اچھے دوست بن جاتے ہیں تب گوری کوئی کا بھائی کالو کوئی سے کہتا ہے اچھا کالو بھائی آپ میرے گھر میں کبھی ضرور آنا میں تو کہتا ہوں آؤ ابھی میرے ساتھ چلو میں آپ کو اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کو میں اپنا گھر دکھاؤں ہاں ہاں ضرور چلو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں ایسے میری آپ سے واقعی ہو جائے گی اور اگر مجھے کبھی کام ہوا تو میں آپ کے پاس آیا جائے کروں گا پھر وہ دونوں وہاں سے اوڑ کر سیدھا گوری کوئی کے بھائی کے گھر میں چلی جاتے ہیں کالو کوئی جب وہاں پر جاتا ہے تو گوری کوئی کالو کوئی کو دیکھتے ہی کہتی ہے ارے کالو تم اور کالو کوئی بھی گوری کو دیکھتے ہی کہتا ہے ارے گوری تم یہ تمہارا گھر ہے کیا جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بات چید کرتے ہیں تو گوری کوئی کا بھائی گوری کوئی سے کہتا ہے ارے گوری کیا تم دونوں جانتے ہو ایک دوسرے کو پھر گوری کوئی اپنے بھائی کو بتاتی ہے جی بھائی یہ وہی پکشی ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کالو کووہ پھر ان سے کہتا ہے اچھا دوست آپ مجھے گھر جانا چاہیے میں پھر کبھی آنگا آپ کے پاس اتنا کہتے ہوئے پھر کالو کووہ وہاں سے اوپر اپنے گھر میں چلا جاتا ہے پیچھے سے گوری کووی اور اس کا بھائی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے لگے اے گوری یہ لڑکا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیوں نہ تمہاری شادی میں اس کے ساتھ ہی کر دوں جب گوری کووی اپنے بھائی کے یہ بات سنتی ہے تو وہ شرما جاتی ہے اور وہ آگے سے کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کو جیسا اچھا لگے آپ ویسا کر دیں ادھر کالو کووے کا بھی بہت دل تھا کہ وہ شادی گوری کووی سے کر لے وہ بھی جا کر سندری چڑیا سے کہتا ہے اے رے سندری مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے اگر آپ میری بات مانو تو میرا ایک کام کر دو کالو بھائی کون سے بات کرنی ہے آپ بتاؤ مجھے سندری بہن مجھے اس جنگل میں ایک لڑکی پساند آئی ہے جس کا نام ہے گوری کووی آپ مجھے شادی کیا اس کے ساتھ کروا سکتی ہیں اچھا کالو بھائی کہاں پر ہے اس کا گھر آپ مجھے بتائیں ہم لوگ کل ضرور جائیں گے میں ضرور اس کے ساتھ جا کر آپ کے لئے بات کروں گی میں آپ کی شادی ضرور کروا دوں گی اس سے پھر کالو کووہ ایسے ہی سندری چڑیا کو ساری بات بتاتا ہے اگلے دن جب صبح ہوتی ہے تو گوری کووی اور اس کا بھائی وہ دونوں سیدھا کالو کووے اس اندری چڑیا کے پاس آ جاتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو کالو کووہ ان کو دیکھتے ہی کہتا ہے ارے آو بھی آو دوست ہم لوگ آپ کے گھر میں ہی جانے والے تھے ہم لوگ تو سوچ رہے تھے کہ چلو آج ہم آپ کے گھر میں جاتے ہیں میں اپنی دوست کو بھی ساتھ لے کر آنے والا تھا آج پھر گوری کووی کا بھائی آگے سے کہتا ہے ارے کالو میں نے آپ کے ساتھ بہت ضروری بات کرنی ہے آج کیوں نہ میں اپنی بہن کی اور تمہاری شادی ایک دوسرے کے ساتھ کروا دوں جب کالو کووہ یہ بات سنتا ہے تو کالو بھی آگے سے شرما جاتا ہے اور وہ خموش ہو جاتا ہے پھر سندری چڑیا آگے سے کہتی ہے ارے بھائی ہم لوگ بھی آپ کے پاس یہی بات کرنے جا رہے تھے کہ آپ لوگ گوری کووی کا رشتہ ہمارے بھائی کالو کووے کو دے دیں پھر ایسے ہی ان دونوں کے رشتے کی بات ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد گوری کووی اور کالو کووہ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ دونوں پریوار ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں تو پیارے دوستو یہ کہانی آپ کو کیسے لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسے ہی اچھے اچھے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب کینل کو ضرور سبسکرائب کریں